اور رومال کو پہاڑ کے دونوں طرف سے باندھو یہاں سانس لو حرام سے ریلیکس ہو جاؤ حرام سے ریلیکس ریلیکس ہلو دوستو دوستو آج میں آپ کے لئے ایک اس مووی لے کر آیا ہوں جو کی بہت سے انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہ مووی ایک سروائیبل مووی ہے اور مووی اینڈ ہوتے ہوتے ہمیں بہت سے چیزیں سکھا کر جاتی ہے تو آئیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے اینہ اور اس کے بیٹے میکس سے جو کہ تھائیلینڈ کے ایک آئیلینڈ پر گھومنے کے لئے آئے ہوئے تھے اور کچھ ہی مہینوں پہلے اینہ کے ہزبینڈ نکو کے ڈیتھ ہو چکی تھی اور اپنے ہزبینڈ کی موت کا دکھ سے نکلنے کے لئے اینہ اپنے بیٹے میکس کو لے کر اس آئیلینڈ پر گھومنے کے لائے تھی اور اس ٹرپ کے لئے اینہ کے ان لوز نے ہی اسے پیسے دیے تھے تو آخر اینہ کے ہزبینڈ کے ساتھ میں کیا ہوا تھا یہ ہمیں آگے باتا چلنے والا ہے میکس اس پلیس پر آ کر بہت ہی خوش تھا دونوں ماں بیٹے کے پاس میں دو وکی ٹوکی بھی تھے جس سے وہ ایک دوسرے سے کبھی بھی بات کر سکتے تھے اینہ کے ہی ساتھ وہاں پر کچھ لوگ اور بھی گھومنے کے لائے تھے جن سے اینہ اور میکس کی دوستی ہو جاتی ہے اسپیشلی میکس لانا نام کے لڑکی سے اچھی دوستی کر لیتا ہے جو کہ اس کی ایج کی تھی پھر سبھی بوٹ سے آئیلنڈ پر آتے ہیں اور وہاں پر پیریڈیس ریزورٹ کے منیجر فیلپ ان لوگوں کا ویلکم کرتا ہے اور انہیں ریزورٹ تک لے کر جاتا ہے اپنے روم کے اندر جاننے سے پہلے میکس بیچ میں کھیلنے لگتا ہے اور وہاں کے ٹرٹلز کو دیکھنے لگتا ہے اینہ بھی میکس کے ساتھ میں تھوڑی دیر کھیلتی ہے اور پھر دونوں اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اگلے سن میں ہم کچھ روبرز کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی ریزورٹ کے لوگوں کو لوٹنے کا پلان بنا رہے تھے ان روبرز کے گروپ کا لیڈر تھا تھیا اور تھیا کا بیٹا اسمایلی بھی ان کے ساتھ ہی تھا تھیا اپنے بیٹے کو ایک گن دیتا ہے اور اس کو بھی وہ اپنی طرح ایک روبر بنانا چاہتا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد میں وہ سبھی میپ دیکھ کر اسی ریزورٹ کے طرف نکل جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس آئلینڈ سے باہر جانے کے لیے ریزورٹ والوں کے پاس میں صرف ایک ہی بوٹ تھی اور اس بوٹ کو فیلپ نے کھانے کا سامن لینے کے لیے سیٹی بھیج جاتا جو کہ یہ اب تین دیروں کے بعد ہی اس آئلینڈ پر واپس آنے والی تھی ریزورٹ کے اندر میکس سویمنگ پول میں لانا کی ساتھ میں کھیل رہا تھا اور اینہ پول کے بھاہر سے ہی ہلڈے کے ساتھ میں بیٹھے ہوئی تھی اور ہلڈے بھی یہاں پر گھومنے کے لیے آئی تھی کچھ دیر کے بعد میں میکس اینہ کے پاس میں آتا ہے اور وہ اسے پانی کے اندر آنے کو کہتا ہے لیکن اینہ کسی کارن سے پانی کے اندر نہیں جانا چاہتی تھی اینہ جب میکس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پانی سے بھاہر نکلنے کو کہتی ہے تو میکس اینہ کو پانی کے اندر گرا دیتا ہے جس سے کہ اینہ پانک کر رہی تھی کیونکہ اسے اپنا پاسٹر کچھ ویزان یاد آ رہے تھے اور وہ پانی کے اوپر نہیں آ پا رہی تھی میکس کی آواز سن کر وہاں پر فلیپ آ جاتا ہے اور وہ اینہ کو پانی سے بھاہر نکالتا ہے لیکن اینہ فلیپ کو کچھ سے دور اینہ کو کہتی ہے کیونکہ ریزوٹ میں کئی ساری ینگ لڑکیاں فلیپ کے ساتھ میں فلٹ کر رہی تھی اور اینہ فلیپ کو ایک اچھا آدمی نہیں مانتی تھی میکس پھر اینہ سے معافی مانگتا ہے کیونکہ اس نے اینہ کو پانی کے اندر گرایا اور اینہ اسے جلدی معاف کر دیتی ہے اب رات کو ریزوٹ کے سب ہی لوگ ڈینر کر رہے تھے لانہ تب بھی فلیپ سہلپ مانگتی ہے تاکہ وہ میکس کو اپنے ساتھ میں بیچ پر لے جائے تب بھی فلیپ لانہ کے ساتھ میں میکس اور اینہ سے بات کرنے جاتا ہے اور میکس کو بیچ پر لائٹننگ بنو لگانے کے لئے بلاتا ہے اور میکس اس کے لئے بہت ہی خوش تھا لیکن اینہ اسے دینہ خطاب کرنے کے بار میں جانے کو کہتی ہے اور میکس جہاں بھی جائے گا اینہ اس کے ساتھ میں رہنے والی تھی اس بات پر میکس اینہ سے تھوڑا ناناز ہوتا ہے اور وہ اکیل ہی لانہ کے ساتھ بیچ پر چلا جاتا ہے میکس کی باتوں سے اینہ کو اپنے ہسمنٹ کے یادے آ رہی تھی کیونکہ ان کے لاسٹ اینیورسٹری پر اینہ کے ہسمنٹ نے اسے ایک یارنگ گفٹ کیا تھا اور اس یارنگ کو اینہ نے آج تک کچھ سے دون نہیں کیا تھا اگن سنگ کٹ ہوتا ہے اور نیکسٹ مورننگ اینہ سے پہلے ہی میکس اٹھ چکا تھا جو کی اپنے فادر نکو کی فوٹو دیکھ رہا تھا تب ہی ان کے روم تک لانا آتی ہے جو کی میکس کو بیچ کی طرف کھلنے کے لئے لے جاتی ہے اب اینہ تو گیری نیند میں تھی تو میکس ایک واکی ٹوکی خود لے لیتا ہے اور ایک واکی ٹوکی اینہ کے لئے روم میں چھوڑ کر چلائیتا ہے اگلے سنگ میں ہم ریزورٹ کے ایک ایمپلوئی اباسی کو دیکھتے ہیں جو کی ریزورٹ کے سبھی الیکٹرونک کنیکشن اور فون کے لائنگ کو کار دیتا ہے مطلب کہ اباسی ان سبھی روبرز کے ساتھ میں ملا ہوا تھا ادھر اینہ کی جب آنکے کھلتی ہے تو اسے میکس کہیں نہیں دکھائی دی رہا تھا اسے بس ٹیبل پر وہی واکی ٹوکی دکھائی دیتا ہے اینہ سمجھ گئی تھی کہ میکس بیچ کے طرف گیا ہوگا تو اس لئے وہ بیچ کے طرف نکل جاتی ہے لیکن میکس اینہ سے تھوڑا دور بیچ کے دوسری طرف تھا اور ریزورٹ کے باقی لوگوں کے ساتھ اینہ ایک طرف اکیلی تھی اینہ کے پیروں پر اگر سمندر کا پانی بھی ٹچ ہوتا ہے تب وہ اسے بہت ہی جاراں ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے پانی سے ڈر لگتا تھا تو آخر اینہ پانی سے کیوں ڈرتی تھی یہ ہمیں آگے پتا چلے گا ایدھر لانہ اور میکس جب بیچ پر کھیل رہے تھے تب وہاں پر روبرز آ چکے تھے اینہ بھی ان روبرز کی بوٹ کو دیکھ لیتی ہے لیکن اینہ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ آخر کون ہے پھر پیچ پر آتے ہی تھی اپنے روبرز سے ریزورٹ کے لوگوں کو ہسٹیج بنانے کو کہتا ہے اور اس کے روبرز ویسے ہی کرنے لگتے ہیں جو لوگ بھاگنی کوشش کر رہے تھے وہ لوگ انہیں گولی مار رہے تھے میکس و لانہ ایک پیڑ کے پچھے چھوپے ہوئے تھے تو روبرز انہیں نہیں دیکھ پاتے ہیں اور ان میں سے کچھ روبرز ریزورٹ کے اندر باقی لوگوں کو مار پیٹ کر انہیں ہسٹیج بنان رہے تھے پھر اسی موقع کے فائدہ اٹھا کر اینہ اپنے روم تک آ جاتی ہے اور میکس کو آواج لگاتی ہے لیکن میکس روم میں نہیں آ رہا تھا اور اس کے فون پر بھی سلیل نہیں تھا جس سے کہ اینہ پولیس کو گلا سکے تب ہی میکس وکی ٹوکی پر اینہ سے کانٹیک کر کے اس سے بتاتا ہے کہ وہ بیچ کی ایک طرف ایک پیڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے میکس اس سے کچھ اور بتا پاتا اس سے پہلے کچھ روبرز میکسوں پکڑ لیتے ہیں تب ہی اینہ ایک بیگ میں اس وکی ٹوکی کو اپنے ساتھ میں لے لیتی ہے اور اچانک سے ایک روبر اینہ کے روم میں آ چکا تھا لیکن صحیح سمئے پر اینہ چھپ جاتی ہے اور وہ اسے پکڑ نہیں پاتا ہے اور روبر کے جاتے ہی اینہ بیچ کے طرف بھاگ جاتی ہے بیچ پر ایک پیڑ کے پیچھے وہ چھپ کر ریزورٹ کے طرف دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ روبر نے سب لوگوں کو ہسٹیج بنا کر رکھا ہے اور میکس کو بھی ان لوگوں نے پکڑ لیا تھا تب ہی وہاں پر فیلپ آتا ہے اور اینہ کو سمجھاتا ہے کہ انہیں روبر کے نظر سے بچ کر رہنا ہوگا تب ہی وہ لوگ پولیس کو بلا پائیں گے فیلپ سے اینہ کو پتا چلتا ہے کہ یہ روبر وہاں پر گھومنے آئے لوگوں کو کڈنیپ کر کے ان کے پیسے لوٹ لیتے ہیں اور ہر بار کی طرح اس بار بھی روبر ان سب ہی لوگوں کو بوٹ سے دوسرے آئیلینڈ پر لے جا کر ان سے پیسے نکلا کر سب ہی کو زمین کے اندر ایک ٹنل میں چھپانے والے تھے تاکہ وہ لوگ وہیں پر سڑ کر مارے جائیں اگر روبر ہوسٹیجز کو آئیلینڈ سے لے گئے تو انہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ آخر کار ہوسٹیجز کہاں پر ہیں فیلپ کی بات سن کر اینہ روبر کی بوٹ کو ڈسٹوئی کرنے کے بارے میں سوچتی ہے جس سے کہ وہ روبر ہوسٹیجز کو اس آئیلینڈ سے کہیں اور نہیں لے جا پائیں گے اور انہیں پولیس بلانے کا بھی ٹائم مل جائے گا فیلپ اینہ کو ایسا کرنے سے منا کرتا ہے لیکن اینہ فیلپ کی کوئی بات نہیں مانتی ہے اور تب فیلپ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اینہ اکیلے دو بوٹ کے انجن کو خراب کر دیتی ہے اور دو بوٹ میں آگ لگا کر وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن اینہ کو بوٹ میں آگ لگا کر بھاگتا ہوا ایک روبر دیکھ لیتا ہے اور تیا بوٹ پر لگی آگ بجانے کے لئے اور اینہ کو پکڑنے کے لئے اپنے آدموں کو بھیجتا ہے روبرس اینہ پر گولیاں بھی چلاتے ہیں لیکن لکیلی اینہ بج جاتی ہے اور بھاگتے بھاگتے اینہ جنگل تک آ گئی تھی جہاں پر اس سے فیلپ ملتا ہے دونوں کو پھر وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ روبرس ان کے پیچھے تھے اور دونوں جس ڈائریکشن میں بھاگ رہے تھے وہاں سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو اس لئے روبرس سے بچنے کے لئے دونوں سمندر کے پانی میں جنپ لگا دیتے ہیں اینہ تو پانی دیکھ کر پینک کرنے لگتی ہے لیکن لکیلی اس کے ساتھ میں فیلپ تھا جو کہ اس کے جان بچا لیتا ہے روبرس کو ایسا لگا تھا کہ دونوں پانی میں ڈوپ کر مارے گئے ہوں گے اور پھر دونوں روبر وہاں سے چلے آتے ہیں اور روبر کوئی پتا نہیں تھا کہ اینہ اور فیلپ پانی کے پاس سے ایک گفا کے اندر چھپ گئے ہیں کہ ریزورٹ میں پہلے سے ہی روبر کا کوئی آدمی تھا جس نے فون کے لائن کو کارٹ دیا ہوگا یہاں پر روبرس سب ہی ہسٹیجز کو فرسٹ فلور پر لے کر جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر وہ سب ہی ہسٹیجز کو مار پیٹ رہے تھے ادھر تھیا نئی بٹ مانگوانے کے لئے ریڈیو سے کانٹریکٹ کرنا لگتا ہے میکس کے پاس میں واکی ٹوکی تو تھا لیکن وہ روبر کے سامنے اپنے واکی ٹوکی کو نہیں نکال سکتا تھا تو اس لئے وہ ان سے ٹوالیٹ جانے کی پرمیشن لیتا ہے تب ایک روبر میکس کو ایک روم میں لے کر جاتا ہے لیکن وہ اسے ٹوالیٹ کا دور کھلا رکھنے کو کہتا ہے اندر جانے کے بعد میں روبر میکس سے تھوڑا دور تھا تو اس لئے اس کی نظروں سے بچ کر میکس اپنی ماں کو کول لگاتا ہے اور اینا کا واکی ٹوکی بھی اب ٹھیک ہو چکا تھا تو اس لئے وہ میکسی آوات سن پاتی ہے میکس اسے بتاتا ہے کہ روبر بورٹ کو ٹھیک کر کے انہیں اس سائلینٹ سے دور لے جانے والے ہیں میکس اسے کچھ اور بتا پاتا اس سے پہلے ہی وہاں ایک دوسرا روبر آ جاتا ہے تو اس لئے میکس اس وکی ٹوکی کو ایک ٹیڈی بیر کے بیک میں ڈال کر چھپا لیتا ہے اور اس بیک کو اپنے ساتھ میں لے لیتا ہے اینا کو کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو بچانا تھا تو اس لئے وہ فیلپ سے اس ٹاور کے بارے میں پوچھتی ہے جو کہ ریزورٹ سے کچھ دور پر تھا فیلپ اسے بتاتا ہے کہ اس ٹاور میں ایک ستر سال پرانا ریڈیو پڑھا ہوا ہے جس سے کہ وہ لوگ ہیلپ اوبلا سکتے ہیں لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ ریڈیو ابھی بھی ٹھیک ہے یا نہیں لیکن پھر بھی اینا اپنے بیٹے کو بچانے کے لئے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتی تھی تو اس لئے وہ اس ٹاور تک جانے کا من بنا لیتی ہے یہاں پر میکس جب اس ٹیڈی بیر کو اپنے ساتھ میں لیتا ہے تو تھیا کا بیٹا اسمائلی اس سے وہ ٹیڈی بیر چھن لیتا ہے اور تب باقی کے روبر اسمائلی کو میکس کے جیسا بچہ بول کر اس کا مجاگ بنانے لگتے ہیں اور تب ایک روبر اسمائلی سے وہ ٹیڈی بیر لے کر ایک روم میں سونے چلا جاتا ہے اور اب میکس کے پاس میں اس کا واکی ٹاکی بھی نہیں تھا دوسرے طرف فیلپ ٹاور کے طرف جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہاں پر روبرز ہو سکتے تھے تو اس لئے اینا اکیلی ہی اس ٹاور کے طرف جانا لگتی ہے ادھر ریزورٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ روبرز کھانا کھا رہے تھے اور میزک چلا کر پارٹی کر رہے تھے ہوسٹیج اس کو ان لوگوں نے صرف پینے کا پانی دیا تھا اور ان سبھی نے کچھ نہیں کھایا تھا وہی پر ریزورٹ کا ایک گیسٹ اسٹیفن تھیا کے ساتھ میں فرینڈشپ بنا کر اسے چھ مہینے پرانی ایکسپیڈ ہو چکی الکوہل پلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تھیا کو یہ بات پہلے سے پتاتی تو اس لئے وہ اسٹیفن کو مار پٹ کر اسے ہی وہ الکوہل پلا دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اینا ٹاور کو ڈھونٹا ڈھونٹا ایک کلیف تک آ چکی تھی جہاں سے وہ گلتی سے نیچے گر جاتی ہے لیکن 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 وہ کلیف زیادہ اوچہ نہیں تھا تو اس لئے اسے زیادہ چھوٹے نہیں آتی ہے اور وہ پھر سے کوشش کر کے اس کلیف کے اوپر چلی جاتی ہے اس طرف ایک گروبر تھیا کو آ کر بتاتا ہے کہ فیلپ اور اینا پانی میں گر کر مارے جا چکے ہیں اور اگر زندہ بھی ہوں گے تو ان کا ایک ساتھی انہیں پکڑ کر ریزورٹ میں لے کر آئے گا مطلب کہ ایک گروبر ابھی بھی جنگل میں تھا جہاں پر اینا اور فیلپ بھی تھے میکس کو اب یہاں پر اپنی ماں کے بارے میں سون کر بہت ٹینچن ہونے لگی تھی تب ہیلڈے اسے سمجھاتی ہے کہ فیلپ ایک سیومنگ ٹرینر ہے تو فیلپ کبھی بھی پانی میں ڈوپ کر نہیں مر سکتا ہے اور اس نے اینا کو بھی بچا لیا ہوگا دوسری طرف اینا جب جنگل میں تھی تو اسے ایک واکی ٹوکی دکھائی دیتا ہے جو کہ اسے روبر کا تھا اینا جب اسے اٹھانے جاتی ہے تو اس کے سامنے روبر آ جاتا ہے اور روبر کے پاس میں گن بھی تھی تو اینا اسے لڑ نہیں سکتی تھی تو اس لئے اینا سرینڈر کر کے روبر کے کہنے پر اپنی آنکھوں پر پٹیاں بان لیتی ہے اور روبرٹ اینا کے ساتھ میں گجھ گلت کر پاتا اس سے پہلی ماں پر فیلپ آ کر روبرٹ کو مار کا زخمی کر جاتا ہے اور اینا کو لے کر وہاں سے بھاگتا ہے اتنا خطرہ اٹھانے کے بعد اینا ابھی بھی اس ٹاور تک جانا چاہتی تھی اور فیلپ اسے سمجھاتا ہے کہ اس ریڈیو کی رینج صرف تین کلومیٹر کی ہے تو تین کلومیٹر تک اس کی آواز کون سن پائے گا لیکن پھر بھی اینا فیلپ کی کوئی بات نہیں سنتی ہے اور وہاں پر جانے کی زد پر اڑی رہتی ہے اور تب ہار مان کر فیلپ اینا کی مدد کرنے کے لئے راضی ہوتا ہے یہاں پر اس زکھ میں روبر تھیا کو انفرم کرتا ہے کہ اینا اور فیلپ ابھی بھی زندہ ہے تب بھی تھیا اپنے بیٹے اسمائلی اور کچھ روبر کو بھیجتا ہے ان دونوں کو پکڑنے کے لئے دوسری طرف اینا اور فیلپ ایک گفہ تک آ چکے تھے اور اسی گفہ سے ہوتے ہوئے انہیں دوسری طرف کے جنگل تک جانا تھا جہاں پر وہ ٹاور ہے اس گفہ میں بہت ہی اندھیر آتا اور وہاں پر بہت سے چمکادر بھی تھے تو گلتی سے اینا سے کچھ آواز ہو جاتی ہے جس سے کہ سارے چمکادر اڑنے لگتے ہیں اور اینا کو چمکادر کے حملے سے بہت چھوٹے بھی آتی ہیں تب تب گفہ کے باہر روبرز بھی آ چکے تھے اور چمکادر کو گفہ سے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ گفہ کے اندر اینا اور فیلپ ہے تو اسی لئے وہ لوگ انہیں پکڑنے کے لئے گفہ کے اندر جاتے ہیں ایک طرف اینا اور فیلپ گفہ کے چھوٹے سا حصے سے رینگ تب ہیں بھارے کی طرف جا رہے تھے اور اینا فیلپ کے آگے تھی فیلپ کو راستے کے بارے میں پورا پتہ نہیں تھا کیوں راستہ کہا جاتا ہے اور اس نے تو بس اس راستے کے بارے میں سنا تھا تب ہی فیلپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک روبر اسے پکڑنے کے لئے رہا ہے تو اس لئے فیلپ جلدی سے اینا کو اس ٹاور تک جانے کا راستہ بتا دیتا ہے اور اسے جلدی جلدی باہر نکلنے کو کہتا ہے فیلپ کو روبر نے پکڑ لیا تھا لیکن وہ اینا کو پکڑ پاتے ہیں اس سے پہلے اینا گفہ سے باہر نکل چکی تھی اگل سین میں تھیا سب بھی ہوسٹیجز کا نام پتہ لگا رہا تھا تاکہ اینا اور فیلپ کے فیملی میمبر کا پتہ لگا جا سکے اور اگر روبرز کو پتہ چلتا ہے کہ میکس اینا کا ہی بیٹا ہے تو وہ لوگ میکس کو جان سے مار سکتے تھے یا پھر میکس کا ذریعے وہ اینا کو بلا کر اسے بھی مار دیتے ہیں تو اس لئے ہلڈے میکس کی ماں ہونے کا ناٹا کرتی ہے لیکن ہلڈے کو اینا کا پورا نام نہیں بتا تھا تب میکس اپنا پورا نام بتا کر ہلڈے کو پکڑ جانے سے بچا لیتا ہے میکس کا پورا نام بتاتی ہلڈے اینا کا بھی پورا نام بتا پاتی ہے اور روبرز کو ان پر شک نہیں ہوتا ہے دوسرے طرف گفہ سے باہر آنے کے بعد اینا کے اندر کھڑ ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی لیکن تب ہی وہ اپنے ہزبین نکو کو یاد کرتی ہے جس سے کہ اسے ہمت ملتی ہے اور وہ پھر سے اٹھ کر ٹور کو ڈھوننے لگتی ہے وہ ٹور بھی اب اینا سے زیادہ دور نہیں تھا پھر کچھ دور چلنے کے بعد وہ ٹور تک پہنچ جاتی ہے لیکن ٹور کے اسٹیر بہت زیادہ کم جھوڑتی کیونکہ وہ ٹور بہتی پرانا تھا اور اگر اینا سے کوئی بھی گلتی ہوتی تو نیچے گر سکتی تھی لیکن پھر بھی اینا کسی طریقے سے ٹور کے سیکنڈ فور تک پہنچ جاتی ہے لیکن اوپر آتے آتے ہیں فرسٹ فور تک جانے کے لیے نیچے کی کچھ سٹیرس ٹوٹ چکی تھی تو اس لئے اینا کو بہتی مشکل سے لٹک کر اوپر کے فرسٹ فور تک جانا پڑتا ہے پھر اوپر پہنچنے کے بعد اینا کسی طرح اس ریڈے کو آن کرتی ہے لیکن ہیلپ بنانے کے لیے اسے کوئی سگنل نہیں مل رہا تھا ادھر دوسری طرف روبرز فلپ کو پکڑ کر ریزورٹ تک لے کر آ گئے تھے اور وہاں آنے کے بعد میں فلپ میکس کو بتاتا ہے کہ اینا ٹاور تک پہنچ چکی ہے لیکن میکس کو اینا تک ایک ریڈیو کا کورٹ بھیجنا ہوگا تب ہی اینا وہاں سے ہیلپ بلا پائے گی تو اس لئے فلپ اور روبرز کے پاس جا کر ان کا دھیان بٹکاتا ہے اور تب میکس اس روم سے نکل کر اسی روم میں جاتا ہے جہاں پر ایک روبرز خورا تھا اور اسی کے پاس میں میکس کا ورکڈوکی تھا میکس وہاں سے ورکڈوکی اٹھا لیتا ہے اور اس بات کا روبرز کو پتا بھی نہیں چلتا ہے پھر باتروم میں جا کر میکس اینا کو کول لگتا ہے اور اس سے ریڈیو کا کورٹ فور ون ٹو فائف کے بارے میں بتا دیتا ہے میکس سے کئی مطابق اینا اسی کورٹ ریڈیو میں فیڈ کرتی ہے اور اس کے ریڈیو کو کنیکشن پولیس اسٹیشن میں لگ جاتا ہے اور تب اینا پولیس سے ماں پر حیل پلانے کو کہتی ہے اور انہیں ان روبرز کے بارے میں بھی بتاتی ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ریڈیو کا ایک کروس کنیکشن ان روبرز کے ریڈیو میں بھی آ چکا تھا جس سے کہ وہ لوگ اینا کی ساری باتیں سن پاتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ اینا پاسی کے ٹاور میں موجود ہے ادھر دوسری طرف روبر نے اینا کو پکڑ دیا تھا اور خود کو بچانے کے لئے اینا روبر کے ساتھ میں اسی ٹاور سے نیچے جمپ لگا جاتی ہے اینا روبر کے اوپر تھی تو اسے کوئی چوٹ نہیں آتی ہے لیکن روبر بری طریقے سے زکمی ہو جاتا ہے اور وہ اینا سے اپنے ہیلپ کرنے کو کہتا ہے اینا ایک اچھے لیڈی تھی تو اس لئے وہ اس روبر کے ہیلپ کرنے میں لگ جاتی ہے تب ہی محپت تھیا کا بیٹا اسمائلی آتا ہے جس نے اینا کے اوپر گن کو پوائنٹ کیا ہوا تھا اسمائلی تھا تو میکس کے جیسا ہی ایک بچہ تو اس لئے اینا اسمائلی کو اپنی باتوں میں بڑی آسانیت وچا لیتی ہے اور وہ اس سے گن چینکن اسے روبر کے کار میں اپنا ساتھ میں لے جاتی ہے تھیا بھی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ میں اینا کو ڈھونڈنے کے لئے نکل گیا تھا اور اینا بھی ایک جگہ پر چھپ کر انہیں ٹور کی طرف جاتے ہو دیکھ رہی تھی کچھ دیر میں تھیا کو زکمی روبر ملتا ہے جس سے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اسمائلی کو اینا اپنے ساتھ میں لے کر گئی ہے وہ زکمی روبر تھیا سے ہیلپ مانگ رہا تھا لیکن تھیا غصے میں اس روبر پر گولی چلا کر اسے جان سے مار دیتا ہے ادھر اینا اسمائلی کو لے کر بیچ کے پاس میں آگئی تھی اور اینا اسمائلی کو اپنے پاس ہوسٹیج بنا کر رکھنے والی تھی اور اسے تب ہی چھوڑے گی جب اسے اس کا بیٹا میکس ملے گا اینا نوٹیس کرتے ہے کہ اسمائلی باربر اسے لوکٹ کو دیکھ رہا تھا اور وہ لوکٹ اسے پسند تھا تب اینا اسے اس لوکٹ کے ریل سٹوری بتاتی ہے اینا کے ہزبین نکو نے اس کے اوپر کئی بار چیٹ کیا تھا لیکن آخری میں جا کر ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹیک ہو گیا تھا پھر دونوں ایک ریسٹورن پہ اپنی اینیور سے مرانے جاتے ہیں اور واپس آتے سمیں اینا کار چلا رہی تھی کیونکہ نکو کو کار چلا نہ نہیں آتی تھی تب ہی اینا کو کار میں ایک یارنگ ملتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ نکو پھر سے اسی پر چیٹ کر رہا ہے نکو اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ اس نے اسے چیٹ نہیں کیا ہے اور وہ یارنگ کس کا ہے اسے کچھ نہیں پتا اینا پھر بھی نکو کی کوئی بات نہیں سنتی ہے اور اس کار سے نکل کر پیدھر لی جانا لگتی ہے تب نکو خودی کار چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کوشش میں نکو کی کار بریج سے نیچے ندی میں گر جاتی ہے اینا نکو کو بچانے کے لیے پانی کے اندر جاتی ہے لیکن وہ اسے بچانے ہی پاتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہی نکو مارا جاتا ہے نکو کی موت کے بعد میں اینا کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی ایرنگ نہیں تھی بلکیوں میکس کے بیلٹ کا ایک سٹون تھا مطلب کہ نکو نے اس پر چیٹ نہیں کیا تھا صرف اینا کے غصے کی وجہ سے نکو کی موت ہو گئی تھی اور اپنی گلتی کو یاد رکھنے کے لیے اینا اس اسٹون کو لوگیٹ کے طرح ہمیشہ پہن کر رکھتی تھی اور اسی انسیڈنٹ کے بعد میں اینا پانی سے بھی بوٹ ڈننے لگی تھی دوسری طرف میکس پھر سے اینا کو وکی ٹوکی سے کانٹرک کرتا ہے لیکن کچھ باتا پاتا اس سے پہلے ایک روبر میکس کو وکی ٹوکی سے بات کرتا ہوئے پکڑ لیتا ہے اور تب تک پولیس ایک بوٹ لے کر بیچ کی طرف آ چکی تھی لیکن روبرز کے سنکیہ بہت زیادہ تھی اور پولیس صرف چار تھی تو اس لئے اینا کو ٹینشن ہوتی ہے اوپر سے روبر کا ساتھی اباسی پولیس کو یہ کہتا ہے کہ ان کے ریزورٹ میں کوئی روبر نہیں ہے لیکن پھر بھی پولیس ریزورٹ تک جاتی ہے اور تب تھیا کے کہنے پر روبرز دو ہسٹیجز کو اپنی گن پوائنٹ پر لے کر پولیس کے سامنے ان سے یہ بلواتے ہیں کہ ریزورٹ میں سب کچھ ٹھیک ہے اور یہاں پر کوئی روبر اٹیک نہیں ہوا ہے پولیس کو ابھی بھی شک ہو رہا تھا تو اس لئے پولیس ریزورٹ کے اندر جانے لگتی ہے اور پولیس کو ایک روبر دکھ بھی جاتا ہے جس پر وہ گولے چلاتے ہیں اور اسی چکر میں پولیس اور روبر کے بیچ میں فائرنگ ہونا لگتی ہے اور تب سب ہی پولیس مارا جاتے ہیں لیکن بوٹ پر ابھی بھی ایک پولیس آفیسر موجود تھا جس نے بیک اپ بولا لیا تھا لیکن اچانک اسے بھی ایک روبر گولی مار کر اس کی جان لیتا ہے اب پولیس کی بوٹ کو دیکھ کر سب ہی روبر تھیا کے آرڈر پر سب ہی ہسٹیجز کو بوٹ کے طرف لے کر جانا لگتے ہیں اور اسی سمیں اینہ اسمائلی کو لے کر تھیا کے سامنے آتی ہے اور اس سے اسمائلی کے پلے میں اپنے بیٹے میکس اور سبھی لوگوں کو واپس مانگتی ہے لیکن تھیا کو بس پیسے سے مطلب تھا تو اس لیے وہ اینہ سے کہتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اسمائلی کو جان سے مار سکتی ہے اسے اسمائلی کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اینہ اسمائلی کو نہیں مار پاتی ہے اور اپنے گن کو نیچے فیک دیتی ہے اور یہی تھیا کی چال تھی اور روبر پلیس کی بوٹ کے پیچھے اپنے بوٹ کو رسی سے باندھ کر لے جا رہے تھے تب ہی فلیپ میکس کو ایک اشارہ کرتا ہے جسے میکس سمجھ جاتا ہے فلیپ ایک روبر کا دھیان بٹکاتا ہے اور تب ہی میکس بوٹ پر پڑے ایک چاکو سے اس رسی کو کار دیتا ہے جس سے کہ ان کی بوٹ باقی روبر کی بوٹ سے دور ہو جاتی ہے اور گسے میں وہ روبر میکس کو پانی میں فیک دیتا ہے میکس کو بچانے کے لیے اینہ کچھ روبر کو پکڑ کر ان سب ہی ہوسٹیجز کو بچا لیتی ہے لیکن تیا اور اس کے کچھ ساتھیوں کو وہ نہیں پکڑ باتے ہیں اب سب کچھ پہلے جیسا ٹھیک ہو گیا تھا اور سب ہی لوگ صحیح سلامت تھے وہ لوگ اپنے اپنے کنٹری جا رہے تھے اور سب ہی لوگ کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں ایک بار ملنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اینہ بھی واپس اپنے کنٹری جانے سے پہلے میکس کے ساتھ میں سمندر میں تیرنے کے لے جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے میکس سے یہ پرومیس کیا تھا کہ وہ اس ٹرپ کے دوران اس کے ساتھ میں سمندر میں سویمنگ کرنے جائے گی ساتھی اینہ نے اپنے لوگٹ کو بھی پانی میں فیک دیا تھا مطلب کی اب وہ اپنے ہزبینڈ کی موت کے لیے خود کو گلٹی نہیں مان رہی تھی اور وہ اپنے ڈپریشن سے بھی باہر آ چکی تھی اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہ پرکتم ہو جاتی ہے دوستو یہ کوئی ہورر یا ہوئی تھیلر مووی نہیں ہے لیکن یہ مووی ایک بہت سیرس چیز کو پوائنٹ کرتی ہے جو کہ ڈپریشن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اینہ کے گسے کے وجہ سے اس کے ہزبینڈ کی موت ہو گئی تھی وہ تب ہی سے وہ ڈپریشن میں تھی اور وہ اپنے ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے اس ریزورٹ پر چھوٹیاں منانے کے لائی تھی لیکن یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اپنے ڈپریشن کے چلتے ہیں وہ چیٹ کرنے والے لوگوں سے نفرت کرنے لگی تھی اسے پانی سے بھی ڈر لگنے لگا تھا اور وہ ہمیشہ اپنے پاسٹ میں جیتی تھی ساتھی وہ خود کو گلٹی بھی مان رہی تھی ٹیک یہی ہوتا ہے ڈپریشن میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ میں وہ لوگ ڈپریشن میں اتنا زیادہ اکھو جاتے ہیں کہ وہ خود کی خوشی تو بھولی جاتے ہیں ساتھیوں نے اپنی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے آج کل کے دنیا اتنی زیادہ بیزی اور سٹریس میں رہتی ہے کہ اگر کسی کو انزائیٹی سٹریس اور بہت سے لوگ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر ڈپریشن اتنا زیادہ ہائیوی ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں اور اس مووی سے ہمیں یہی سیکنوں کو ملتا ہے کہ چاہے کنڈیشن کیسی بھی ہو ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریار والوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا تو اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں